دوست دعا برائے ظبورِ حجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلم حمد وعجل فرجہ علی محمد اللہم کلنے ولییک اللہ حجت بن الحسن العسکری علیہ السلام سلواتکا علیہ والا عبائی فی حاضح ساعت وفی کل ساعت من ساتلیلون آر ولیم وحفظم وقائدم وناصرم ودلیلم وائینا حتا تسکنہو ورزگاتممم وطمت اہو فیہا طویلہ یا کشفل کر بے ان وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کر بی وقروب الممنین بحقی اخیق الحسین یاب الفضل العباس علیہ السلام رب صلی اللہ محمد وعلم حمد وعجل فرجہ آل محمد اللہ واجب بنائی ہے خاندان سیدات ملکے سلوات اللہ نعرے تکبیر نعرے رسال ملکے بولو حیدری خمِ غدیر نوجر نہیں بھولے آ سنتِ غدیر ماتمی بولے حیدری ایک سلوات ایسی پڑو چودہ راضی ہو جاوین اللہ سادات غیر سادات بزرگ عزیز بھائی اجازت ہے جی اپنے حصے دنوں پر اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات صلوات اللہ حمد اللہ رب اللہ علمین وَاللَّكِبَتُ لِلْمُتَقِينَ وَجُنَّتُ لِلْمَبَاهِدِينَ صلوات السلام سید الانبیاء انبیاء ایو المرسلین صلوات غرور فوج ستم گر کو توڑ سکتا ہوں سبحان اللہ دیڑے چہرے میرے سامنے بیٹھیں یقیناً سارے بیدار ہیں چار سترہ فضیلتِ عباس دیا توڑے حوالے کر دے بھی دس محرم حضرتِ عباس فرات دے کنارے تھے غازی مولا نے فرات دے پانی اپنے ہتھج لیا نولک کمینِ نال مخاطب ہوئے فضیلتِ ستر اس تو قیمتی میرے کل ہے کوئی نہ تو اگر بول سگو تو توڑی مہربانی ہوسی حضرتِ عباس نولک کمینِ نال مخاطب ہوئے حضرتِ عباس اپنا اختیار بیان کر کے بیادن غرور فوج ستم گر کو توڑ سکتا ہوں رخِ فرات نگاہوں سے موڑ سکتا ہوں رخِ فرات نگاہوں سے موڑ سکتا ہوں علی کا لال ہوں موجز نمائیوں کی قسم میں آفتاب سے پانی نچوڑ سکتا ہوں مل کے بولو ہی دری سبحان اللہ سبحان اللہ زدگی دراز ہوئے علی کا لال ہوں موجز نمائیوں کی قسم میں آفتاب سے پانی نچوڑ سکتا ہوں کمال سماتنا جناب دیاں امام حسین بادشاہ تو اتھرازی یومن چلو چار سترہ ہور پڑ دیئیں تکسیدہ میں امام حسن علیہ السلام پڑنا چاہنا محرز کر رہے ہیں یہ چودہ ہیں تو الہی نظام زندہ ہے رات دے اس پہرچ بہ کے حسین درزکر سونڈ رہے ہو بزرگ تشریف فرمائیں چار سترہ توڑے حوالے کر رہے ہیں یہ چودہ ہیں تو الہی نظام زندہ ہے انہی کے دم سے ہی خالق کا نام زندہ ہے اور کرا کے ذکر بتاتے ہیں ہم زمانے کو ہمیں وہ لوگ ہیں جن کا امام زندہ ہے ہمیں وہ لوگ ہیں جن کا امام زندہ ہے پندرہ رمضان امام حسن مجتباد دنیا تظہور ہویا توجہ ہے جناب دیئے قصیدہ میں امام حسن تپڑنا چاہنا ایک سلوات ایسی پڑو چودہ راضی ہو جامن اللہم 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 ہے وہ یقیناً حسن مجتبہ ہے وہ یقیناً حسن مجتبہ ہے ہاں وہ یقیناً حسن مجتبہ ہے ہاں وہ یقیناً حسن مجتبہ ہے ہاں وہ یقیناً حسن مجتبہ ہے وہ یقیناً حسن مجتبہ ہے جو نبی کے لیے آئینہ ہے جو نبی کے لیے آئینہ ہے حسن سے بھی جو پہلے بنا ہے وہ یقیناً حسن مجتبہ ہے مل کے بولو ہندری حسن مجتبہ ہے ہاں وہ یقیناً حسن مجتبہ ہے کون حسن مجتبہ وہ یقیناً حسن مجتبہ ہے ایک لفظ ہے ابتر 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 ساڑھی زبان اچھ کہنوں کوئی تانہ مارے تاہ دن فلانا اوتر ہے اوترا ہے توجہ ہے جی ابتر لوگ تانہ مار دے آئین رسول اللہ انہوں لوگ تانہ مار دے آئین جیڑے لوگ رسول اللہ انہوں تانہ مار دے آئین انہوں دنال اللہ کریم نے کیڑا کم کی تا توجہ میری علے پاس ہے ستر توڑے حوالے کر رہے ہیں ہم 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 کوئی ابتر کہے مصطفیٰ کو یہ جسارت ہے کس کی زبان میں نسل ایسی چلی اس نبی کی اب ہے سادات سارے جہاں میں جس کے دم سے نبی باپ ٹھہرے نسل سرور کی جو ابتدا ہے وہ یقین ہے حسن مجھے تباہ ہے وہ یقین ہے حسن مجھے تباہ ہے ملکے بولو حیدر وہ یقین ہے حسن مجھے تباہ ہے ہاں وہ یقیناً حسن مجھے تباہ ہے جو نبی کے لیے آئینہ ہے جو نبی کے لیے آئینہ ہے حسن سے بھی جو پہلے بنا ہے وہ یقیناً حسن مجھے تباہ ہے وہ یقیناً حسن مجھے تباہ ہے سبحان اللہ مولا راضی انہیں امام مسائل سرکار کسے کمینے دا مہتاج نہ کریں چلو ہیک سطر ہوڑ پڑھ دیں ہیک سطر مسائب دی میمبر اپنے محترم دے حوالے اجازت ہوئے قصیدہ میں جناب سیداد پڑھنا چاہتا اے بنت پیمبر تو اگر ماؤں میں نہ ہوتی اے بنت پیمبر تو اگر ماؤں میں نہ ہوتی جنت کسی بھی ماں کے پاؤں میں نہ ہوتی اجازت ہے جی کسیدہ پڑھنا بھی سلوات باوازہ بلن تلابتی اے قسم کی بریادی نبی مصطفی حدی زمانت خیر شال میں پڑھ رہاں ام الحسلین دی ہاں ہاں نبی مصطفی حدی زمانت خیر کون جناب سیداد توجہ اے قسم کی بریادی نبی مصطفی حدی زمانت خیر ننسا سیدہ نبوت دپے کہے امامت دی راہو ولایت دی شان و بکا سیدہ تاریخی مجلس عظیم ازدار میرے سامنے بیٹھن ستر اوپڑنا چانا جستے سائیاں دی مہر لگیو یہ سیدہ دی عظمت پڑھن واسطے کسے زاکر دا کامی نہیں توجہ ہے جناب دی کوئی زاکر جناب سیدادی عظمت پڑھی نہیں سکتا ممبر حسین تکھلو کے حسین دی ازداران دے درمیان جناب سیدادی شان تا بڑی اگے ہے ایک سطر پڑھنا چانا توجہ میرے لبز میں پیادا نہ پچھ میرے کولو ان دی شان کیا ہے جیڑی بی بی آ رہا ہاں امامہ دی ماہ ہے ممبر حسین تا بڑی ممبر حسین تا بڑی یا علی یا علی زندگی دراز ہوئے کون جناب سیدادی کون ام الحسنین سیدادی عظمت پڑھنے میں پیادا نہ پچھ میرے کولو ان دی شان کیا ہے جیڑی بی بی آ رہا امامہ دی ماہ ہے ملائک دے میں تب لکھنے ساگے دے پلی جیندی جھولی ہی دے ویچ آلی آہا ہے جیدے قدمہ ویچ آہا زندگی دراز ہوئے مولا سلامت رکھیں اجڑ گئیاں علی دیاں دیاں نحصد کے جامعہ زدار میں اکھے اجڑ گئیاں علی دیاں دیاں میں مسلسل تن گھنٹے ہو گئے توڑے درمیان توڑے نال بے کے پرسہ دے بھی ریائن بڑا رنیہ وزدار شاید ستر میں سمجھا نہیں سکیا میں اکھے اجڑ گئیاں علی دیاں دیاں بھلو ہوئے عزدار ایک ستر پڑھنا چاہنا دو بند پڑھنا چاہنا اور جیدی پہلی ستر ایک مسائب دا قرآن ہے اے کہن نبی دے پتر ایمیں منت کر ساں زدار دی ہائے ضرور کریں کہن نبی دے پتر ایمیں رولے نہیں جی میں رول گیاں ہاتھیاں جگت بادشاہ علی دیاں کہن نبی دے پتر ایمیں رولے نہیں جی میں رول گیاں ہاتھیاں جگت بادشاہ علی دیاں ہاتھیاں پڑھنا کی نبی دے پتر ایمیں رولے نہیں جی میں رول گیاں ہاتھیاں جگت بادشاہ علی دیاں بھلو شام دا زندان چار سالاں دی ماسومہ بھڑھے بھرا دے کول آئیے تے ایک سوال کی تے آدھ پیارا کا پوچھ سجاد دیا یکھیا چو کی تاکم سر بھیڑ سوال ہے او نادر مقدیش اللہ باکر جیوی من بھیڑ اجڑی دی گال اللہ مان تیرا مات تم کبولو نادر مقدیش اللہ باکر جیوی من بھیڑ اجڑی دی بھین سوال کی تے ازدار تری جی بابا نو کرام نادر مقدیش اللہ باکر جیوی من بھیڑ اجڑی دی بھین سوال کی تے ازداروں سجاد دی رات لڑ دی موسیقی جی بابا میں نوک کرا رومنالی ازداروں شام دا زندان آئی چار سالان دی ماسومہ بھی رات سوال کی ادبیاں رکھ پوجھ سجاد دی اکھیاں چون او کی تا کام سے نپین سوال نادر مقدیش لعبا کرو جیوی من پینجلی دی بھلاؤوی بھلاؤوی ماہ تم کبولو بھی بی بی آن میں لنو از دمانングوی میرا یابید بچڑ محالے اوہن تک بیائیں نہ قیدہ جو لگی ویسا پیو دے بھلووی اللہ مان حضر داروں کرو سوال بھین جو منت کیتی ہے بھیرا کےڑا کم کی تازہ داروں بھیرا بابے دے قاتلان دے منت کیتی ہے بابے دہ سار ملے آ سجاد دے حتان تے زخمی بابے دہ سارا سیدہ دے بابا میرا سلام ہوئی شبیر غریب دینک کی کھلین فرمایا سجاد جوانی یہ جو گھڑا ہوگی ہے ویڈ کر کے آدھے بابا پھوپیاں دے ماں واندنال قدیع سبازار قدیع سبازار حضر داروں چار سالان دی ماسومہ تلیاں تھے کے اٹھئے بھین کر کے آدھے سجاد بھرا بابے دہ سارا میرے سینے درکچہ حضر داروں شبیر غریب چار سالان دی ماسومہ دنال مختبوئے سیدہ دے ماسومہ ایک گلدہ جواب دے کیوے بھدی بھدی یہی بابے حال پچھے ایک رو سوال تھی کیڑا جواب دیتا ہے بی بی آدھے دی رول گئی یہی اوہ بچ زفران دے اسمت دا پاک نگینہ اوہ سب چھوٹی کے دیرے آدھے ہیں میرا بھل گیا نام تیرا ماتم قبول ہو ای دنیا اوہ نئی مرادی وہا اوہ نئی لبادہ تیرا سین بی بی آدیے جیڑے عید دے دے دور پائے ہانیوہ اولاد یا شمار کمی عزدار و شبیر غریب فرمایا ماسوما میروں حال سڑا رومنالے رومیے میری سین ویڑ کر کیا دیو بابا میرا حال کچھ نہیں میرے گوا ماں تو بچ لے سیدہ دے کون تیرے گوا رولوں کے پیادیے رخ سار گوا رخ سار گوا سامین محترم خطاب فرما رہے تھے زاکر اہل بیت جناب ستین عارف مہار صاحب اب خطاب فرمائیں گے زاکر اہل محمد واخر علاقہ مولا کے منظور رنظر روزا خان جناب مار الارکھا حیدری ان کے بعد فرزند حاجی ناصر عباس نو تک زاکر اہل بیت جناب سائم عباس آف نو تک اور ان کے بعد آج کی مجلس اعزا کے آخری زاکر جناب باوہ سید نالین عباس بخاری آف جھنگ خطاب فرمائیں گے اعلان سماعت فرمائیں سلانہ اکدیمی مجلس اعزا بسلسلہ شہادت امیر المومنین بائیس رمضان المبارک ٹھیک آٹھ بجر شب مرکزی امام بارگاہ گیارہ بلا خانوال میں منعقد ہوگی جس میں جناب شوکت رضا شوکت اور جناب اسد جہاں آف کراچی اور دیگر علماء زاکرین خطاب فرمائیں گے عظیم ماتمداری ہوگی بائیس رمضان المبارک بامقام مرکزی امام بارگاہ بلاک نمبر گیارہ خانوال جس میں جناب شوکت رضا شوکت اور جناب اسد جہاں دیگر علماء زاکرین خطاب فرمائیں گے آٹھ ربی الاول سالانہ مجلس اٹھ آٹھ شیوال سالانہ مجلس اعزا بامقام پول ونوئی برادرم جناب مزر حسین گکھر صاحب کے زیرے تمام سالانہ مجلس اعزا ہوگی جس میں باوہ سید غلام اپاس شاہ شادی وال اور دیگر علماء زاکرین کافی ہیں مجھے نام یاد نہیں ہے بہت سے نام اور الماؤ زاکرین خطاب فرمائیں گے آٹھ شیوال بامقام پول ونوئی خطاب فرمائیں گے جناب زاکرین علماء محمد مار اللہ رکھا ہے حیدری خطاب فرمائیں گے